سو ہائی گائز یور واشنگ مائی چینل احسن پیٹس اسلام علیکم میں ہوں احسن زفر کیراشی پاکستان سے کوکٹیل میری پہلی محبت کوئی بھی بندہ پرندوں کا شوق رکھ رہا ہو پرندے پال رہا ہو پرندے خرید رہا ہو یا پرندے بیچ رہا ہو یا پرندوں سے بریٹ کروا رہا ہو جیسے میں ہوں میں بریڈنگ کرواتا ہوں بزنس کرتا ہوں بیچتا بھی ہوں خریدتا بھی ہوں بیچتا بھی ہوں کسی راستے پہ ہوتا ہی ہے نقصان ہوتا ہے تو ہی اس کے بعد فائدہ ہوتا ہے یہ بات یاد رکھیے گا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوا میں آج اتنا پریشان ہوں کہ میں نے اپنی پریشانی کو کس طرح کابو کیا یہ میں ہی جانتا ہوں اور اسی طرح میں آپ لوگوں کو بھی سمجھاتا ہوں الحمدللہ میری پوری گھر کی جو میری اپنی جو آمدنی ہے پوری پرندوں سے آ رہی ہے الحمدللہ بہت اچھی آ رہی ہے سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے ایک میرا سیل پرچیز کا کام ہے ٹھیک ہے سیل بھی کرتا ہوں کوکٹیل اور کبھی کبھار کوئی اچھے کوکٹیل ہوتے ہیں تو پرچیز بھی کر لیتا ہوں کسی بھائی کے پاس بھی کوکٹیل اگر اچھی کونٹیٹی میں ہیں بلک کونٹیٹی میں ہیں کریم اور اینو اور اگر کوئی چارکول وغیرہ دے رہا ہے تو وہ ریڈی ٹو بریڈ ہی لیتا ہوں اس میں پتھے نہیں لیتا لیکن کریم میں اور اینو میں پتھے بھی لیتا ہوں تو کوئی بھائی اگر دینا چاہ رہا ہے تو میں ان سے لے لوں گا اور جال سے اوپر کا ریٹ ہی دوں گا جال سے اوپر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا اوپر کر کے دے دوں گا اب ایسا نہیں ہوتا کہ جال سے بہت زیادہ اوپر کر کے اس طرح نہیں ہو سکتا لیکن یہ کہ سپورٹ کرتا ہوں جیسے جال کا بہت ہی کم چل رہا ہے تو پانچ سو اوپر دے دیا چار سو اوپر دے دیا اس طرح سے تاکہ دینے والے کو یہ نہ ہو کہ شاید کہ اس کو فائدہ نہیں ہو پا رہا یا جال والا جو ہے اس کو مطلب کہ ایک طرح سے یعنی کہ اس کو بیسکلی یہ فیل نہ ہو کہ یار مجھے نقصان پڑ رہا ہے جال والے کو دیتے ہوئے یا کسی کو بھی دیتے ہوئے تو آپ کو بھی سپورٹ ہو جاتا اور وہی چیز میں تیار کرتا ہوں تقریباً پندرہ بیس دن رکھتا ہوں تو ان کی صحت شکلیں ہی چینج ہو جاتی ہیں کیونکہ میں ملٹی وائٹمنز جو یوز کرتا ہوں بہت اچھے ہیں وہ تو میں اس طرح بیچتا بھی ہوں خریدتا بھی ہوں بیچتا بھی ہوں تو اس میں اچھا خاصا ایک پروفٹ ایک آمدنی ہو جاتی ہے دوسرا یہ کہ پورے پاکستان میں بلکہ اب تو خیر دنیا میں مختلف ممالک میں میرا چینل دیکھا جا رہا ہے یہاں تک کے کومنٹ میں آپ دیکھئے کہ ایک بھائی ہے فیوجی آئیلنڈ سے وہ کومنٹ کرتے ہیں اب یہ فیوجی آئیلنڈ کیا تھا مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا میں نے سرچ کیا اس کے بارے میں تو پتا چلا کہ یہ بھی ایک کنٹری ہے فیوجی آئیلنڈ کر کے تو دیکھ لیں کہ بہت خوشی ہوتی ہے آسٹریلیا سے لوگ دیکھ رہے ہیں کینیڈا سے دیکھ رہے ہیں انگلینڈ سے دیکھ رہے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے دنیا بھر سے مجھے لوگ جانتے ہیں کوکٹیلز کے حوالے سے جو کوکٹیل کا برڈ بہیویر ہے نا وہ میں بہت اچھے سے ریڈ کر لیتا ہوں مجھے پتا ہوتا ہے پرابلمز کیا ہے کیا نہیں یا آپ نے کیسے ٹیکل کرنا ہے چیزوں کو تو یہ میں بہت اچھے سے ایکسپین کر لیتا ہوں لیکن اب دیکھیں بریڈنگ بھی کرواتا ہوں نا میں ساتھ ہی ساتھ سیل پرچیس کا کام الگ چل رہا ہے بریڈنگ کا کام الگ چل رہا ہے ابھی جس فلیٹ میں میں رہ رہا ہوں یہاں پر جو میرے پیرز لگے ہیں تقریباً آٹھ بریڈنگ پیرز لگے ہیں آٹھ سے بارہ ٹھیک ہے تو بریڈ آئیے میرے پاس یہ سارے اینوں کے سپلٹ ہیں یا پیور اینوں ہیں اس طرح سے ہیں تو یہ سارے جب بھی بریڈ کرتے ہیں تو زیادہ اینوں نکلتے ہیں میرے پاس ابھی کیا ہوا کہ میرے پاس جو ہے وہ کلچ آنا تھا آنے سے مراد یہ کہ ایوری پیر وز آن ایگز ٹھیک ہے سارے پیر جو تھے وہ انڈوں پر تھے اور بلکل آج کل جو ہے وہ دو پیر کے کیا ہوا پہلے پہلے بچے نکلے ایک ایک دن کے اور نکلنے کے بعد کیا ہوا اگلے دن میں نے دیکھا ہوں مرے پڑے ہیں مرے پڑے ہیں اور دوسرے انڈے ہیچ ہونے کے بلکل کگار پڑے ہیں تو میں سمجھ گیا تھا شاید گرمی ہے اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے اب جو دو بچے مرے ہیں ایک کریم کا تھا ایک ایک دن کے بچے مرے ہیں اور دوسرا یہ کہ میں آج کل بہت بزی بھی چل رہا ہوں یہ فیڈ کے چکروں میں لگاوا تھا تو اس وجہ سے بھی شاید میں نے اس طرح سے فوکس نہیں رکھا یا دیکھا نہیں ان کو پراپر طریقے سے تو تھوڑا سا بیڈ لک ہو گیا اچھا اب میں پرشان تھا مجھے سمجھ بھی نہیں آرہی تھی میں نے اپنے فاتر سے بولا کہ یہ گرمی کی وجہ سے مر رہے ہیں یا تو پانی نہیں پی رہے پراپر طریقے سے کوکٹل جو ہے نا گرمی میں پانی نہیں پیتا اگر ذرا سا بھی گندہ ہو جائے نا نہیں پیتا یہ ذرا سی سمیل آ جائے نا نہیں پیتا اس کو کیا کرنا پڑتا ہے ہر کم سے کم بھی چھ گھنٹے بعد جو نا پانی کا پیالا رگڑ کے کپڑے سے اس کی چکنائی ساف کر کے دوبارہ سے ریفیل کرنا پڑتا ہے تب یہ پیتا ہے تو میں نے اپنے فاتر سے کہا کہ مجھے لگ رہا کہ یہ پانی نہیں پی رہے اور اسی وجہ سے یہ بچوں کو فیڈ بھی نہیں کروا رہے جو بچے مرے نا وہ بلکل بھوکے مرے یعنی کہ ایک دن کے بچے نکلے انڈے سے اور انہوں نے فیڈ نہیں کروایا مر گئے وہ تو میں بہت پریشان ہوا میرے فادر بھی پریشان ہو گئے میں نے کہا اس طرح نقصان ہو رہا ہے نا نقصان ہو جائے گا اس طریقے سے دو مر گئے حالانکہ اتنا فائدہ ہوتا ہے الحمدللہ تو دو ایک دو مر گئے تو اس طرح بڑے قیامت نہیں آگئی پورا کلچ بھی اگر ضائع ہو گئے تو ابھی کو مسئلہ نہیں ہے بھائی کچھ بھی نہیں ہے یہ ایسا ہوتا ہے کسی نہ کسی پورے سال میں ایک دو مہینیں ایسے ہوتے ہیں جب ایسی پروپلم ہو جاتی ہے آپ کے ساتھ موسم ایسا ہوتا ہے گرمی کی ویسے ہر چیز بہت جلدی خراب ہو جاتی ہے سوفٹ فوڈ ڈال رہے ہیں تو برڈ اگر کھا لیتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر شام تک پڑھا رہتا ہے اس میں سمیل ہو جاتی ہے اسی طرح پانی میں بھی ہے دھوپ پڑھتی رہتی ہے اس کے اوپر اگر دھوپ نہیں پڑھ رہی تو حبس پڑھتا رہتا ہے پانی کے اندر سمیل آ جاتی ہے حبس کی وجہ سے چکنا ہی پیدا ہو جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اب جیسے میرے پاس مر گیا تو میں کیا کروں آپ مجھے بتائیں کام چھوڑ دوں چھوڑ دوں بریڈنگ کروانا چھوڑ دوں بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے کیا پیر غلط کر رہا ہے پیر کی غلطی ہے پیر کو پکڑ کے ماروں چماٹے لگاؤں پیر کو ایسا کچھ بھی نہیں ہے پیر پورے زندگی سے کما کے کھلا رہا ہے مجھے پیر ہر پیر مجھے اسی طرح کما کے دے رہا ہے ٹھیک ہے آج اگر ہو گیا گرمی میں تو اس میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی لاس ٹائم بھی دو بچے مر گئے تھے لیکن اس کے بعد جو دوسرے کلچ تھے وہ صحیح تھے ٹھیک ہے تو ایسا ہو جاتا ہے سب کو پتا ہے یہ ایسے ہی ہے بارش جب تک نہیں ہوتی جب تک بارش نہیں ہوتی تب تک پروپر موسم تھوڑا بہت سرٹ نہیں ہوتا اب اس پہ مجھے شہناس کا ڈائلوگ یاد آجاتا ہے میرا کوکٹل مر گیا تو میں کیا کروں مر جوں میں بھی مر جوں تو مقصد یہ ہے کہ بھائی یہ سب چیزیں ہوتی ہیں انہی چیزوں کو آپ کو فیلنگز کو اپنی کنٹرول کرنا پڑتا ہے بہت سارے لوگ میں نے دیکھے ہیں ذرا سے بجری مر گئے بجری خراب ہو گئے تو وہ دل برداشتہ ہو گئے میں پھیک رہا ہوں میں ختم کر رہا ہوں میں یہ کر رہا ہوں کوکٹل اگر بریڈ نہیں کر رہے اب اچھا اچھا مر گیا یا انڈے خراب ہو گئے تو بندے کا دماغ گھوم جاتا ہے یار کوکٹل ہیں بیکار میرا دوستہ ہی بول رہا تھا ہمیں لف وڈ رکھنے چاہیے ہمیں یہ کرنا چاہیے اس طرح کی باتیں مجھے سننے میں آتی اور پھر وہی بندے اب لف وڈ لیتا ہے پھر وہ لف وڈ میں بھی اسی طرح کر رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گلتی پرندے کی نہیں ہے گلتی بھائی آپ کی ہے ٹھیک ہے پرندے کی کوئی گلتی نہیں ہے اچھا آج ہی کی وڈیو میں میں کچھ کومنٹس پڑھوں گا ٹھیک ہے آپ لوگوں کے ٹریبیوٹس دیتا ہوں جتنے بھی لوگ کومنٹس کرتے ہیں ڈیلی بیسز پہ لائک کرتے ہیں میری وڈیو کو ان سب کے میں نام کال کرتا ہوں نام ایسے کال کرتا ہوں کہ ان کو کوئی 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 سن ہوتا تھا وہ کوئی سن پوچھ لیتے ہیں اور آخر میں اپنا نام لکھ دیتے ہیں کومنٹ کے اندر تو میں اپریشیئٹ کرنے کے لیے ان کے نام کال کرتا ہوں ان کو بھی خوشی ہوتی ہے کہ میں وڈیو میں ہمارا نام لیا جا رہا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں کومنٹس اچھا گائز یہ پہلا کومنٹ ہے اللہ آپ کے نام کو بدنظر سے بچائے اشرف عارف ہمت والا ہمت 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 فروم انڈیا اچھا یہ ہمارے اشرف بھائی ہیں انڈیا سے اشرف عارف ان کا نام ہے ہمت اشرف عارف ہمت فروم انڈیا thank you brother اللہ تعالی ہم سب کو آپ کو بھی نظرے بد سے بچائے کسی قسم کی ایسی جو شیطانی حرکتیں ہوتی ہیں ان سب سے ایک دوسرے کو آپس میں ہم لوگوں کو محفوظ رکھے آمین اچھا مسٹر فلیپ yst مسٹر فلیپسٹ ہے یا کیا ہے i don't know یہ کیا دکھاوا ہے بہرل بھائی میں گجرانوالا سے ہوں مجھے بھی چاہیے آپ کو بھی مل جائے گا گجرانوالا سے میں بھی گجرانوالا کے قریب کہیں ہوں رہتا کراچی میں ہوں ٹھیک ہے تو میرے بھائی آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ ڈیڈ گیمرز مجھے بھی ہینڈ فیڈنگ چاہیے ڈیڈ گیمرز آپ کہاں پر ہو دیکھتے ہیں کر لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے پاکستان میں ہو تو مل جائے گا کوکٹیل میل فیمل کو کیوں مارتا ہے جب وہ ایکس پر ہوتی ہے کوکٹیل میل فیمل کو کیوں مارتا ہے یار بیسکلی ہوتا یہ کہ میل جو ہے بیٹھے گا تو فیمل کھا پی لے گی پوری رات فیمل بیٹھے ہوتی ہے تو میل اس لئے اس کو مار رہا ہوتا ہے کہ بھائی تو باہر آ مجھے بیٹھنے دے تو اگر میل نہیں بیٹھے گا فیمل ہی بیٹھے رہے گی تو بھی انڈے خراب ہو جاتے ہیں پتہ آپ کو یہ بات کا مطلب کہ وہ ایک اچھا سپین چلتا ہے اگر فیمل کھا پی لے گی جب تک تو جیسی فیمل ہٹتی ہے تو ایک ہوا کا جھونکا سا لگتا ہے جس سے humidity level جو نا کنٹرول ہو جاتا ہے جب کوئی ایک پیس ہٹتا اور دوسرا بیٹھتا ہے اس میں ایک healthy activity ہوتی ہے اب آپ بولیں گے جو انکیو بیٹر سے نکالتے ہیں اس میں تو نہ مل ہوتا نہ فیمل ہوتی ہے پھر کیسے نکالاتا ہے بھائی انکیو بیٹر میں temperature set ہوتا ہے ڈببے میں تمہارے temperature set نہیں ہے humidity level اوپر نیچے ہو رہا ہے تو وہاں پہ male female کا آگے پیچھے ہونا ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہوگی اچھا انکیو بیٹر میں بھی جو نا ہلانا پڑتا ہے لوگوں love birds کہہ رہے ہیں cockatel male female کو کیوں مارتا ہے ٹھیک ہے بتا دیئے میں نے آپ کو sandeep malviyateji sandeep malviyateji thank you bro ہو سکتا ہے میں آپ کا نام تھوڑا سا اپر نیچے لے رہا ہوں but I'm really sorry مجھے بہت خوش ہوئی آپ کا sandeep آپ کا comment دیکھ کے sandeep تو نام ہے نا first name آپ کا اسلام علیکم احسان بھائی اسلام علیکم احسان بھائی میرا نام سرفراز سرفراز تیلر سرفراز تیلر ہے مہاراشتر مہاراشتر سے ہوں مہاراشتر سے مہاراشتر انڈیا سے ہوں ٹھیک ہے بھائی بہت بہت شکری آپ کے comment کرنے کا آپ کا ایک بر شاید میسیج بھی آیا تھا مجھے واتس پہ مجھے یاد پڑھ رہا سرفراز تیلر کے نام سے تو سرفراز تیلر بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا اور آئی hope کہ آپ ٹھیک ہوں گے اللہ تلال آپ کو خوش رکھ کہ کومنٹ کرتے رہے کاشیف آشمی میرے بردر بہت شکریہ اسلام علیکم احسن آپ جس طرح اپنے دوستوں یا جاننے والوں کے ساتھ اچھا یہ میں پڑھ لیتا ہوں یہ بڑا انٹرسنگ سے لکھا فیاض احمد ہیں یہ ائرپورٹ والے ہمارے بھائی ہیں شاید کراچی ائرپورٹ کے قریب رہتے ہیں اسلام علیکم افراد مل کر برڈز کا کام کرتے ہیں مثلا اگر مجھ سمیت کوئی اور کسی کے ساتھ مل کر برڈز کا کام کرے یا سیٹ اپ لگانا چاہے میرے پاس جگہ نہیں ہے دوسرے کے پاس جگہ ہو یا پیسہ میرا ہو اس طرح سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کسی پاس سیٹ پہ لگا دوں تو دیکھو بھائی آج میں بڑی کلیر بات کر رہا ہوں فیاض احمد بھائی آپ لوگوں کے لئے بھی جتنے لوگ سن رہے ہیں میری جان partnership میں کسی کے ساتھ پیسہ لگا دیتے ہیں یا ایسا کرتے ہیں جمع پیسہ یا جو کسی اور بچے کی فیس دینی ہے کل کوئی یونیورسٹی چلا جائے گا بہت سارے میں نے لوگ دیکھے بینک کاروبار میں لگا دیتے ہیں بھائی ایسے نہیں کرتے کاروبار پیسوں سے ہوتا ہی نہیں ہے اچھا مل کر کرنے والا کام ہے دیکھو مل کر کرنا ہے تو اللہ کو اپنا حصے دار بنا یہ تو ہر بندہ کہ چکا ہے کہ اگر کاروبار کرنا تو اللہ کے ساتھ کرو اللہ سے مراد یہ کہ آپ اللہ کے لئے کام کرو کسی بھی کام اپنے گھر پر لگاؤ تھوڑا پیٹ بھرے میں ان کو فائدے کی فکر نہیں ہے مزی کی بات اللہ فائدہ دے بھی رہے مجھے بھی دے رہا اور ان کو دے رہا اور آئس ہوسکتا ہوسکتا بڑھ بڑھ جائیں گی بہت زیادہ لیکن آپ لوگ بھائی ان چکروں میں پڑھ کسی کے ساتھ پیسہ پیسوں کی کمی ہے تو پھر وہ ہنٹ رنے کے چکر میں دوسروں کے پیسے میں نے یہ دیکھا ہے ہر کوئی میری طرح نہیں ہوتا یا ہر کوئی دوستوں کی طرح جن کے ساتھ کام کر رہا ہوں میرے دوست بہت اچھے جن سے میری سلام کام دعا ہے اور سچ پوچھیں تو میرے سے بہت بہتر ہیں وہ لوگ ٹھیک ہے تو میں اس لئے کام کر رہا ہوں آپ لوگوں نے نہیں کرنا کسی کے یاد کام نہیں کرنا کہ آپ کا پیسہ آگے پیچھ ہو جائے مسئلہ ہو جائے ٹھیک ہے تو حالات بھی اس طرح کی ہیں تو اتنے خطرناک حالات میں پارٹنرشپ کرنا ٹھیک نہیں ہوتا مججو مججو میرا بھائی اسلام علیکم بھائی احسن بھائی خیریت میں اراغدہ ہیدر آباد انڈیا سے thank you brother بہت بہت شکریہ آپ نے انڈیا سے میسج کیا میرا نام سیید مجاہد ہے ماشیل آپ کی ویڈیوز دیکھتا ہوں اور لائک بھی کرتا ہوں مگر میرے پاس ایک پیر ہے جو اگ infertile دی رہا 4 to 5 4 to 5 x چار چک نکلتے تھے تین کلچ کرے پھر اس کے بعد سے تین کلچ میں بھی infertile کہہ پہلے سی بریٹ کر رہا تھا بھائی ایسا ہو جاتا کبھی کبھی آپ اس کی بریٹ روک دو لامبا گیپ دو جب موسیم سو ٹھنڈا ہو جائے پھر دوبارہ سا لگانا انکا باکس نکال دو اس کی اس چند موسیم موسیم بھائی چکے موسیم بریٹ سو خوب پہ موسیم بریٹ 另外 چجھ کس م мн بچے بڑے ہو گئے وہ ٹیسٹنگ کے لیے بچے بہنڈ فیڈ کروارا تھا نا وہی والے بچے جو آپ کو ویڈیو میں لکھایا تھے اب یہ بڑے ہو گئے ہیں یہ پھدکڑیاں مارتے ہیں ادھر سے ادھر پچاکڑے مارتے ہیں یہ اچھا جی اب اسمان انور کہہ رہے ہیں اسمان انور فرم اٹلی دیکھیں اٹلی سے میرا بھائی کمنٹ کر رہا ہے اسمان انور میرا بھائی دیکھیں اٹلی سے بندہ میسج کر رہا ہے کومنٹ کر رہا ہے محمد عبدالرحمان بہت شکریہ آپ کا وکار جان بلوچ کہہ رہا ہے احسن بھائی میرا ایک پیر ہے جس کا میل سٹک کو کرتا رہتا ہے بھائی آپ کوشش کرو سٹک کو اتار دو کچھ دنوں کے لیے ٹھیک ہے آئی ہوپ کہ تھوڑا بہتر ہو جائے گا لیکن اگر بلکل پاگل ہو جائے نا کچھ ایسے ہوتے ہیں جو سٹک پر کر رہے ہوتے ہیں سٹک نکالو پیالے سے کراس کرنا شروع کر دیتے ہیں پیالا نکالو پھر جالی سے کراس کرنا شروع کر دیتے ہیں اگر اس طرح پاگل ہو گیا نا بلکل تو پھر اس کو آپ سیل کر دو ختم کر دو اس کو اچھا اس کے بعد ہے داس اپو داس اپیو سپر تھینکیو داس اپیو بردرز تھینکیو سو مچ زبردست لکھا ہے محمد ساجد محمد ساجد نے دو بار محمد ساجد محمد ساجد اشراف علی کہہ رہے ہوں احسن پیٹ بھائی کوئی اچھی سی ویڈیو بنا ہو یا کیا لکھا ہوا ہے ارشد بھائی کا پڑھ لیتے ہیں ارشد بھائی آپ کا جو کومنٹ ہے نا وہ یوٹیوب نے آٹو ریلیٹ کر دیا ہے میرے پاس کھل نہیں رہا ہے شو ہو رہا ہے بٹ کھل نہیں رہا ہے یہاں آپ کا دوسرا کومنٹ آگیا میرے پاس وہ میں دیکھ لیتا ہوں ہائے ہاوریو ایسن بھائی یہ ارشد علی لکھ رہے ہیں ہائے ہاوریو ایسن بھائی کیا حال ہے آپ ٹھیک ہو میں لندن میں ہوں ارشد بھائی لندن سے یار میسیج کر رہے ہیں بات کرنا ہو میرا نام عبدالرحمن ہے میں بڑا بزنس مین ہوں میں بہت بڑا بزنس مین ہوں ٹھیک ہے بھائی ارشد بھائی کہہ رہے ہیں میں بہت بڑا بزنس مین ہوں میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں آپ کی ویڈیو دیکھوں پر میں ٹائم نکال کر آپ کی ویڈیو دیکھتا ہوں پلیز میرا نام ضرور لیجئے گا بہت مہربانی ہوگی یہ بہت بڑی بات ہے ارشد بھائی آپ لندن میں ہیں بہت بڑے بزنس من ہیں اس کے باوجود بھی کبھی میری ویڈیو پر ٹائم نکال کے کومنٹ کرتے ہیں ارشد علی کے لیے شاؤٹ آؤٹ ہے سب لوگ ارشد علی کے لیے تالیاں کر دیں تالیاں بھی تالیاں ہوگی سب کی اشواق خان کہہ رہا ہے فیڈ کیسے بناتے ہیں طریقہ بتا دو اشواق بھائی ایک بندہ محنت کر رہا ہے آپ کو بتا دیں ہم اتنی آسانی سے فیڈ کیسے بن رہی ہے ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے احمد برڈز کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ گریٹ ورک احسن بھائی میں سیٹ اپ بنا رہا ہوں گائیڈ کر دینا ٹھیک ہے آپ تا کرو گے میں دیکھ لوں گا واتس اپ پہ حالانکہ میں بہت آج کل بزی چل رہا ہوں بہت لوگ نراز ہو رہے ہیں کہ کم کم ریپلائے کر رہا ہے میں دیکھتا ہوں کر لوں گا پھر بھی راشد علی ہے ان کا نام راشد علی راشد علی برڈز فرم لاہور راشد علی فرم لاہور سیم ہوتھ کہہ رہے ہیں لیو لیو چارکول تینک یو برادر اسلام علیکم بھائی میرے ساتھ بھی ایک دفعہ کوئی یہ بات کر رہے ہیں ان کا کومنٹ رہ سے لمبا ہو جائے گا برڈز لور کے نام سے ہے بھائی میں نے آپ کو بہت کومنٹ کیے مگر یہ کون ہے ریسام محبوب عالم ریسام محبوب عالم رائے سائم محبوب عالم آپ نے بہت کومنٹ کیے مگر پتہ نہیں کیا ہو گیا مگر آپ نے کوئی بات نہیں بتائی آپ نے کومنٹ کیا کیا تھا میں ریلی ساری بردر میں پھر بھی کوشش کروں گا نیکس ٹائم آپ کے کومنٹس پڑھ لیا کروں دیباسس برڈ کہہ رہے ہیں لیو دادا یو گوڈ تھینک یو بردر لیو ٹو حسن میمن کہہ رہے ہیں بھائی میں چھے مند پہلے کوکٹل ایڈلٹ پیر پر چیز کیا کیا فرسٹ ایکس پیرینس ہے کوکٹل میں پیر کروسنگ کرتا ہے مگر میل سائیڈ میں سے کروس کرتا ہے ٹھیک ہے بھائی میں سمجھ گیا کہ ان کے پاس میل سائیڈ سے کروس کر رہا ہے فیمل کے ونگ کے اوپر کروس کر رہا ہے اچھا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے جب وہ پروپر ہیٹ پر آئے گا تو وہ کر دے گا کروس آپ پریشان نہیں ہو اگر زیادہ پروپلم ہو رہی ہے تو الگ کر دیں دونوں کو کچھ دن بعد جب موسم صحیح ہو جائے پھر لگا دیجئے گا صحیح کروس ہو جائے گا یہ اگر فیمل آپ کی بلکل ریڈی ہے کروس کرواری ہے تو اس کو دوسرا میل پروائیڈ کر دیں اس میل کو ہولڈ پر رکھیں جب یہ پروپر زیادہ ہیٹ پر آئے گا پھر یہ صحیح کروس کرے گا خود ہی کو مسئلہ نہیں ہے پہلے بھی کافی لوگ ساتھ ہو چکا آسف شیخ کہہ رہے ہیں میرے ایک پیر ایکسیس بریڈ کیا تھا دن دو بار ایک یار آپ کا کومنٹ پڑھنا پڑے گا پورا پڑھنا پڑے گا میرے ایک پیر ایکسیس بریڈ کیا تھا دن دو بار ایک دیئے پر دونوں بار خراب ہو گئے بھائی موسم ہو سکتا ہے موسم کی وجہ سے خراب ہوئے ہو آپ ان کو گیپ دے دو ایک لمبا گیپ دے کے اب ریڈ لو چیک کرو پھر بھی پرابلم آ رہی ہے پیر سیل کر دو دوسرا لے لو جان چھڑاؤ سیل کر کے دوسرا پیر لے لو آئی سی آ ریڈ بجی اکشے یادف کہہ رہا ہے میں نے ایک ریڈ بجی بھی دیکھا ہے اکشے یادف لوگ بولتے ہیں کہ پنک میں بجی نہیں ہو سکتا بحث چلتی ہے لیکن پتہ نہیں آج کچھ پتہ نہیں جلتا بھائی جب کالا آسکتا تو پنک کیوں نہیں آسکتا سوچنے لی بات ہے نا سر پلیز ریپلائی می انسٹاگرام تشار پال دیکھتا ہوں یار آج کل انسٹاگرام کھولیں گی رہا میں پچھلے دو ہفتے ہوگا یہی بول رہا ہوں کھولوں گا کھولوں گا لیکن چیک کرتا ہوں یار ابھی دیکھ کے نا کھانا مانا کھا کے فارمرز فارمرز فارم کہہ رہا ہے بھائی کیا آپ ڈف کے بارے میں بتائیں گے ڈف کے بارے میں بتاؤں گا انشاءاللہ فاطمہ بلوشی کہہ رہی ہیں آزان بلوش اچھا آزان بلوش جو ہے وہ ہو سکتا ہے کسی آئی ڈی سے کمنٹ کر رہے ہیں تو لکھا وہ فاطمہ بلوشی آ رہا ہے بٹ آزان بلوش thank you brother محمد وقاس کہہ رہے ہیں یہ 28 دن یہ 22 دن کیا یاد ہو گیا ہمیں کچھ یہ کیا کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں یہ 28 دن یا 22 دن کا ہے یاد ہو گیا ہے ہمیں شیک برڈز کہہ رہے ہیں فرسٹ کمنٹ thank you شیک برڈز love you ڈیمپل آشنا کریے ہیں گلتی سے آج آج لگتا ہے پتہ نہیں کیا رکھا آج لگتا ہے آج گلتی سے لگتا ہے سمجھ میں نہیں آیا مجھے آپ کا عبدالعالم کہہ رہے ہیں انڈیا سے nice thank you brother پیٹ لور دنیش کہہ رہے ہیں دادا نمبر کب دیں گے برڈز سیلر کا دادا میں نمبر دیکھتا ہوں مجھے برڈز مل جائے وہاں پہ دیکھو بھروسا والا بندہ مل جائے گا پھر میں اس کو بول دوں گا پھر آپ وہاں سے لے سکتے ہو اگزورٹک برڈز کہہ رہے ہیں جھارکھنڈ سے جھارکھنڈ میرا بھائی thank you brother so much non indian birds non indian birds non indian اچھا یہ india میں کام کر رہے ہیں but non indian birds hello iam vishal india se thank you brother vishal بہت بہت شکریہ a to z pet lovers bro love you from india a to z pet lover thank you brother thank you so much arif attar کہہ رہے ہیں اللہ آپ اور علم عطا فرمائے thank you brother علم بس حاصل کر رہے ہیں ہم تو ابھی زندگی بھر حاصل ہی کرتا انسان ایڈیسن بھی مرنے سے پہلے تک بھی سیکھ رہا تھا کچھ نہ کچھ حالان کہ بل بنا چکا تھا وہ لیکن سیکھ نے عمل رکھتا نہیں ٹھیک نا چلتا رہتا thank you brother محمد یوسف کہہ رہے ہیں from دھار کی from دھار کی محمد یوسف thank you میرپور خاص برڈز اکیڈبی nice ویڈیو thank میرپور خاص سمی بہت شکریہ تشار پال کریں سر پلیز ریپلائی میں انسٹا گرام آج میں کرتا ہوں انسٹا گرام آج انسٹا گرام میں پھوڑ افتخار حسین بھائی میرا نام long short میں لیا کریں اس طرح سے کچھ کچھ کھا رہے ہیں نیم سے کومنٹ کروں بھائی میں افی بھائی thank you brother محمد فیضان نے دل بنا کے بیج آسف مٹو نے دل بنا کے بیج آسف مٹو thank you brother آپ نے میرے سے پرچیزنگ بھی کرنی ہے مجھے ایڈوانس میں پیسے بھیجے میں میں آپ برڈ دلیور کرنے آسف مٹو نے پیسے بھیجے میں مجھے بندے نے ایڈوانس میں بھیجے جو بندے ایڈوانس میں پیسے بھیج جاتا فورن سے bank transaction کر دیتا اس بندے کا خیال رکھتا خاص نظر ہوتی برڈ کیوں کیون کہ ایسا بندہ جو ایڈوانس میں پیسے دے رہا ہو تو آپ سے زندگی بھر پرچیزنگ کرے گا اس کو آپ بلکل بہت quality پروائیڈ کرنی ہے ماشاءاللہ مائی لوکیشن ایمداباد گجرات ایمداباد گجرات سے میسیج کیا ایمداباد پیس آئے تھے تین چار مہینے پہلے وہ میں نے سیل کر دیئے تھے سیل کیا کیا تھے آرڈر لے کے ہی لے کر آیا تھا میں فاخر حسلان کہہ رہی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ thank you فاخر حسلان میرے موں سے بردر نکلنے والا تھا ابراہیم وسیم کہہ رہے ہیں 20th comment ٹھیک ہے ابراہیم وسیم thank you بردر فاتمہ بلوشی کہہ رہے ہیں ازان بلوش thank you بردر آپ سے ملاقات ہوگی چلے نیکس ویڈیو میں تب تک کلیئے اللہ حافظ